اسلام علیکم قائلز this is ہیا علی and welcome back to my channel again اور رات کا ٹائم ہے کافی زیادہ سردی ہے ہوا جو ہے تو کافی تیز چل رہی تھی سوچا میں نے کچھ بنا لوں رات کے کھانے کے لیے سو یہاں پر جو ہے تو میں نے ساگ لیا ہے سوچا میں رات کے لیے ساگ بنا لوں ساگ تو جھڑ پر تیار ہو جاتا ہے اور ہمارے گھر میں اتنا کوئی ہے بھی نہیں کمبائن فیملی سٹرم نہیں ہے سو جس میں اور میرے ہزبن بچے ہوتے ہیں گھر میں سو یہ میں نے اچھے سے ساف کر لیا تھا کارٹ لیا تھا اور یہ پالک کا ساگ ہے یہاں پر جو ہے تو اس میں میں نے ڈال گیا ہے فرائی پین میں یہ دیکھیں یہ میں نے رکھا ہوا ہے یہ تھوڑا سا اس کو عبال آ جائے تو اس کے اوپر میں سارے مسالے ڈال دوں گی اس کو عبال آ گیا تھا بس اس کے اوپر میں سارے مسالے ڈال دیا دل رمج کافی زیادہ ساگ میں مزہ کرتی ہے گائز آپ لوگ بھی لازمی ٹرے کریں اور تھوڑی زیادہ رہنے تو کافی جو ہے تو مزہ دیتی ہے اور یہاں پر میں نے بس نورمر ہی ڈالی تھی اصل میں جو ہے تو یہاں پر تھوڑا ریزبن کے مہدے کا مسئلہ ہے اور یہاں پر یہ کہ کافی زیادہ اچھا پھر بھی کافی زیادہ اچھا بن گیا تھا ٹیسٹ اس کا کافی مزے کا تھا یہاں پر میں نے یہاں پر اس کو سرک کر رہی ہوں گی بھی میں نے ڈال دیا تھا اور سارے مسائلیں بیچ میں اٹ کر دیا تھے جو جو آپ چاہیے تھے نمک دلرہ میڈ سوکھا دنیا اور زیرا وغیرہ سب کچھ میں نے ڈال دیا تھا یہاں پر دیکھیں تقریباً میرا ساگ بلکل بن چکا ہے یہ تو بہت جلدی بن چکا ہے تو میرے پاس کباب پڑا تھا تو میں نے بیچ پر کباب بھی اٹ کر دیا لازمی آپ لوگ بھی ٹرائی کیجئے گا گائز بہت مزہ کرتا ہے کباب کے ساتھ یہ ساگ بہت زیادہ مزہ کرتا ہے ہمارے میں نے چٹنی بنا لی تھی تو میں نے گھر میں ہی جو ہے تو میں بنا لیتی ہوں اور پھر دہی میں یہ اٹ کر دیتی ہوں ہاں پر کافی زیادہ مزے کی بنتی ہیں ہاں پر میرا جو ہے تو ڈش تیار ہے بلکل اب میں کھانے کے لئے بلکل تیار ہوں اچھا گرز اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا ویڈیو میں کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا کہ میری ویڈیو کیسے لگی آپ لوگوں کو اور جو میرے چینل پر نیو ہے پلیز لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا نہ بہت زیادہ خیال رکھے گا انشاءاللہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سب لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگتی ہے مکہ جی اللہ حافظ